اس کو مس انڈسٹینڈ کیا آپ نے کہا کہ کشمیر کی سالسی ہو گئی میں واپس آ رہا ہوں آپ کو ہار پینائے گئے ائرپورٹ پہ ریسپشن دیا گیا اور آپ نے یہاں پہ کشمیر کی فتح کا اعلان کیا آپ وہاں گئے آپ نے اپوزیشن کو کیا میسج دیا واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاہد خاکان کہتا تھا کہ میں کرپٹ ہوں تو مجھے پکڑ لو تو میں نے پکڑ لیا آپ نے نیپ کی ساکھ خراب کی انٹرنیشنلی اس کے بعد آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اپنی پالیسی پہ بات کرتے آپ نے کہا کہ میں نواز شریف کا ایسی اتار دوں گا میں نواز شریف کا ٹی وی اتار دوں گا میں چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو دیکھئے چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کھیلتے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے اس حکومت کو آئے ہوئے چودہ ماہ ہو گئے ہیں چھ سال سے کی پی کے میں آپ کی حکومت ہے آپ جو پچاس لاکھ نوکریم اور ایک کروڑ گھروں کا وعدہ کر کے آئے تھے وہ کہاں پہ ہیں آپ نے اپنے سو دنوں کے اندر انڈا بچہ کٹا مرگی کا وعدہ کیا تھا وہ پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں فانڈ نہیں ملے ہم نے وہ پروجیکٹ بند کر دی ہے آپ کے کریڈٹ پہ ایک بلین ٹری ہے جو آپ نے یو این جنرل اسیمبلی میں بات کی اس پہ آ جائیے اگر ایک ارب درخ لگانا ہو تو وہ تقریباً آپ کو پچیس ہزار سکوئر کلومیٹر کا رکبہ چاہیے اور کل رکبہ کے پی کے کمیٹی بند کر دی مہنگائی کو آپ دیکھیں آج میں ڈاکٹ ساب کی طرف چلتی ہے آپ کی سارے باتیں میں آخری صرف سمب کرلوں مہنگائی کا حال دیکھیں کہ بارہ اشاریہ چھے پانچ میں مہنگائی پہنچی بھی ہے پیٹرل ہمارے دور میں چیاسی روپے لٹر تھا ایک سو چودہ پہ آگیا ہے روٹی پندرہ روپے کی مل رہی ہے یہ غریب آدمی کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں اور فیوچر پلان سمجھ نہیں آرہا کہ اگلے دو سال میں اگر بیتری آئے گی تو کیسے آئے گی ایک آنمی اس وقت آپ کی افغانستان سے نیچے ہے آپ کی جی ڈی پی گروت ایشن ڈیولپنٹ بینک کے مطابق دو شاریہ آٹ ہے افغانستان کی تین شاریہ پانچ ہے آپ نے یو این ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر ریزولوشن ٹیبل نہیں کر سکے بیکوز آپ کے پاس ریکوائیڈ سیکنیچرز نہیں تھے سپیچ ہو گئی سپیچ کے بعد آپ نے کیا کیا ہے جو سفارتی محاص کی اوپر اگریشن چاہیے تھا تمام پارٹیز کو کٹھا کرتے کیپٹلز آف دی ورلڈ کو پینٹریٹ کرتے شہباز شریف صاحب کو ترکی بھجواتے بھلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایران بھجواتے خود یورپ جاتے ملانا فضل ایمان کو سعودی عربیہ بھجواتے آپ نے تو کشمیر پہ لوگوں کو کٹھا نہیں کیا تو آپ کی جو ایکنومک پولیسیز ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس حکومت کے رہنے کا کوئی جواز اس ملک میں نہیں بچا ہے